بھارتی سپریم کورٹ موتصبانہ فیصلہ بھارتی سپریم کورٹ یا مودی کورٹ ہے یہ بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے اور 5 اگز 2019 کیس سے اگزام کو جائز اور قانون کے این مطابق قرار دیتے ہوئے اسے بھارت کا اٹوٹ انگ قرار دے دیا کہ مقبوضہ کشمیر تمہارا ہے؟ کہاں سے تمہارا ہے؟ آج میں تم سے پوچھتی ہوں نریندر مودی آج تم تمام ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ کر بھی مقبوضہ کشمیر کو حاصل کرنے میں ناکام ہو اور یقین جانو نریندر مودی مقبوضہ کشمیر ہی تمہاری تباہی اور بربادی کی انشاءاللہ بجا بنے گا اسطان کے ٹی وی چینلز پہ میں دیکھ رہی تھی صبح سے جو ہنگامہ مچا ہوا ہے اور ایک کے بعد ایک کمنٹس کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور کئی ایکسپرٹس یعنی ڈیفینس ایکسپرٹ بھی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں اور مسلسل نیگٹیو وائبز جو ہیں وہ بھیجی جا رہی ہیں کہاں یہ جا رہے ہیں ایک ایکسپرٹ نے تو یہ تک کہا کہ نریندر مودی جو ہیں وہ شاید کشمیر کو بھی غزہ بنا کے چھوڑیں اور مولانا فضل الرمان کو تو میرے خیل میں قوم کو کوئی معافی نہیں کرنا چاہیے جو سوائے پرکس اینڈ پیولیز انجوائے کرنے کے علاوہ اپنا پرسنل انٹریس پورا کرنے کے علاوہ انہوں نے کشمیر کاؤس کو بہت نقصان پلایا ہے اور یہ ہمارے ریلیجیس لیڈر بنتے ہیں ایک فیصلہ کن قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا آج مودی نے خطے کو ایک ایسی جنگ کی جانب دھکیلنا شروع کر دیا جس کا اثر پوری دنیا پر ہوگا جس کا اثر ہر ملک کے ہر فرد پر ہوگا پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے شور مچانے سے یا پاکستان کے یہ کہہ دینے سے کہ ہم انڈیان سپریم بورڈ کا فیصلہ نہیں مانتے سے کوئی فرق پڑنے والا ہے نواز شریف کے پاس تھا اقتدار پچھلے پانچ سال مقبوضہ کشمیر کے لیے کیا 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 دیا بتائیں کیا کیا ایک کمیٹی بنا دی جس کا نام تھا کشمیر کمیٹی اور بریوزمہ ہو گئے کہ مقبوضہ کشمیر کے لیے جو بھی کرنا ہے کشمیر کمیٹی نے کرنا ہے کیا نواز شریف نے ان پانچ سالوں میں جن سہاک کو مقبوضہ کشمیر کے لیے جو کشمیر کمیٹی بنی تھا اس کا چیئرمن بنایا تھا ان سے پوچھنے کی زہمت کی کہ آج تک اس کمیٹی نے کیا کیا لگتا یوں ہے کہ موڈی کا انجام اب قریب تر ہے لیکن موڈی اپنے ساتھ ساتھ اپنے ملک اور عوام کو بھی نقصان پہنچائے گا اپنی ریاست کا بھی بٹوارہ کرے گا نمسکر دوستو میں نے نامند دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسنبرو آج سپریم کورٹ کا اتحاسک فیصلہ آیا جس میں دھارہ تین سو ستر جو کشمیر کے اندر اٹائی گئی تھی وہ بلکل سہی ٹھائے رہے گئے سپریم کورٹ نے کہا اس میں کوئی رول نہیں توڑے گئے ہیں اور یہ بلکل سہی ہے اب اس کو لے کر پاکستان کے میڈیا کا رونا شروع ہو چکا ہے اور فیجا خان خاص کر رو رہی ہیں اور موڈی جی کو الٹا سیدھا بول رہی ہیں جس کو دیکھنے کے بعد میں آپ کو ہنڈڈ پسند مجھا آنے والا ہے پہلے ہم لوگو ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں اس ٹاپک کو لے کریں دیکھیں اس نے جو پہلے سیکلر کی بات ہوتی تھی وہ تو اس نے ختم کر دیا جب سے یہ آیا یہ ہندوتوہ کا پرچار کر رہا ہے یہ ہندو نیشنلسٹ ہے ہندو ایکسٹریمسٹ ہے اس نے پورا پلان کیا ہویا ہے کہ ہندو سٹیٹ بنائے گا یہاں سے کرسٹینز یہاں سے سکھ یہاں سے باقی جو ان کی اپنی قوم کے لوگ ہیں وہ سب کو یہ نکالنا چاہتا ہے انڈیا کو ہندوستان بنا کر چھوڑیں گے اب ہندوستان بنا کر چھوڑیں گے اس کا کیا مطلب ہے یہ بارال مجھے سمجھ نہیں آئی لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر بھارت میں جو مائنورٹیز ہیں ان کو ختم کیا جارہا ہے ان کے اوپر ظلم کیا جارہا ہے اور اس طرح سے نسل کشی کی جارہی ہے یعنی کہ ان کو سرے سے ختم کیا جارہا ہے اور جتنی بھی مائنورٹیز ہیں چاہے وہ مسلمز ہوں چاہے وہ کرسچنز ہوں اور اسی قسم کی باتیں کی جارہی تھیں آج نریندر موڈی نے نیہا کو ایک فیصلہ کن قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا آج موڈی نے خطے کو ایک ایسی جنگ کی جانب دھکیلنا شروع کر دیا جس کا اثر پوری دنیا پر ہوگا جس کا اثر ہر ملک کے ہر فرد پر ہوگا جس کی لپیٹ میں ہر ملک آئے گا کیونکہ ہر دور اپنے ساتھ میں لاتا ہے ایک یزید ہر دور کو رہے گی ضرورت حسین کی موڈی اس وقت یزید وقت بن چکا ہے شداد بن چکا ہے فیرون بن چکا ہے نیرو بن چکا ہے ہٹلر بن چکا ہے اس کا خاتمہ انسانیت کی یقین جانیے بقا ہے سات لاکھ فوج رکھ کے ظلم کے پہاڑ توڑ کر صفاقی کی انتہا کرنے کے بعد ہر ہتھیار آزما کر ہر طرح کا جبر کر کے بھی موڈی تم کو جمعہ کی نماز کا اتنا خوف ہے کہ تم مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو نماز ادا کرنے نہیں دے رہے یہ ہے تمہاری اوقات سات لاکھ فوج پر ایک جمعہ کی نماز بھاری اور پھر تم کہتے ہو مقبوضہ کشمیر تمہارا ہے کہاں سے تمہارے آج میں تم سے پوچھتی ہوں نریندر موڈی آج تم تمام ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ کر بھی مقبوضہ کشمیر کو حاصل کرنے میں ناکام ہو اور یقین جانو نریندر موڈی مقبوضہ کشمیر ہی تمہاری تباہی اور بربادی کی انشاءاللہ وجہ بنے گا پاکستان میں موجود ہر پاکستانی اپنے ملک کا دفاع کرنا بھی جانتا ہے اور دشمن کو نیستو نابوت کرنا با خوبی جانتا ہے موڈی تم نے واقعی ایک بلندر کر دیا اپنے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ اپنی عوام کے ساتھ کہ باقی دنیا بھی خاموش ہے اور گلف کنٹریز بھی پیسہ لگا رہی ہیں بلکہ جو پاکستان کی طرف کشمیر کا حصہ ہے وہ لوگ بھی بار بار اس طرف کو ہی دیکھ رہے ہیں اور کئی لوگ وہاں پہ پروٹیسٹ ہماری طرف یعنی کہ کشمیر میں پروٹیسٹ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں اور وہ اپنا رائٹ مانگ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی پاکستان میں ان کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے ہیں ان کو جو چیزیں یعنی جو بیسک نیٹس کے سمان ہوتا ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں ہیں اور اس بارے میں کئی بار ہم نے بات بھی کی ہے اور لوگوں کا پروٹیسٹ بھی دکھایا ہے ڈیفرنٹ چینلز پہ بھی آپ دیکھتے رہے ہیں لیکن پاکستان کی ایک ہی رٹے ہیں اور وہ یہ کہ جی بس جب بھی کوئی اس طرح کا فیصلہ آئے گا تو انہوں نے ٹی وی چینلز پہ شور مچانا ہے اور ابھی جو ایکسپورٹس آئے ہوئے ان میں سے کچھ کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ گورنمنٹ لیول پہ جو فورن منسٹر صاحب ہیں انہیں جا کر کچھ کہنا چاہیے پاکستان کے فورن منسٹر کو بات کرنی چاہیے سٹیٹمنٹ دینا چاہیے آج میں ڈاکٹر فیزا اکبر خان تم سے پوچھتی ہوں کہ ایسے کب تک چلے گا کشمیر کے ساتھ اب ایسے نریندر موڈی نہیں چلے جس طریقے سے انڈیا نے یونیٹی نیشن ریزولیشن کی دھجیاں بکے رہی ہیں اسی طرح اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو مجبور کریں کہ اس کو دوبارہ ریسٹور کریں اور ساتھ ساتھ جو ایٹروسٹی جو ظلم نہتے کشمیری عورتوں بڑوں بچوں پر یہ بزدل کورڈ انٹرینڈ انپروفیشنل فوج بند کرائے جائے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ایک بہت بڑا فیکٹ فائنڈنگ کمیشن جو ہے وہ بھیجا جائے کشمیر میں تاکہ وہ جا کے معلوم کرے کہ کس طریقے سے کیا بربریت کی جاری ہے کیسے ان کو دنیا سے کٹا گیا ایک کروڑ تیس لاکھ کشمیری مسلمانہ کا جو حال کیا گیا ایک پوری جیل میں رکھا گیا یہ معلوم کیا جائے اور پھر اس کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اپنا نکتہ نظر کتنے اچھے طریقے بیان کرتا ہے پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے شور مچانے سے یا پاکستان کے یہ کہہ دینے سے کہ ہم انڈیان سپریم کورڈ کا فیصلہ نہیں مانتے سے کوئی فرق پڑنے والا ہے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا نہ تو پاکستان کے اندر لوگوں کو کوئی فرق پڑھ رہا ہے اور یہ جو ٹی وی پہ نظر آتے ہیں آپ کو یا آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں یہ چند گنے چنے لوگ ہیں باقی پاکستان کی پبلک بیچاری اپنے گیاس کے بجلی کے اور کھانے کے بل دے دے کر بدحال ہوئی ہوئی ہے اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو مہنگائی کی شرعہ ہے یا کہ یہ کہہ لیجے کہ جو غریبی کی ریکھا سے نیچے پاکستانی جو ہیں وہ فورٹی پرسنٹ چلے گئے ہیں بھارت کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بھارت برودھی طاقتوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے ایک گروپ بنا کر سپریم کورٹ کے اندر آج کا لگائی تھی کہ یہ جو 373 دھارہ کسمیر سے ہٹائی گئی ہے بلکل غلط ہے اس کو نہیں ہٹانا چاہیئے تھا اس کو بلکل اتحاتیر رکھنا چاہیئے تھا اب اس کو لے کر سپریم کورٹ کے اندر سنوائی ہوتی ہے سنوائی ہونے کے بعد میں آٹ ڈیسیجن آیا ہے کہ جو 373 دھارہ ہٹائی گئی ہے بلکل صحیح ہٹائی گئی ہے کسمیر کے اندر اس کے ہٹنے کے بعد میں کافی ڈبلیمنٹ ہوئے ہیں تریسٹ اٹیک کم ہوئے ہیں سانتی رہی ہے سکول کھلے ہیں کسی پرکار کی کوئی بھی جو گتویدیاں ہیں الٹی سری نہیں ہوئی ہے اور لوگ اپنا تیوہار منا سکے ہیں لوگ اپنے دھارمی چیزوں کو کر سکے ہیں اس کے علاوہ جو ڈبلیمنٹ کے کام ہیں وہ بھی بہت زیادہ کسمیر کے اندر ہوئے ہیں یہ سب سپریم کورٹ نے بولا ہے اب اس کے بعد میں جو لوگ گئے تھے سپریم کورٹ کے اندر ان کا موقعہ ہو چکا ہے اب خاص کر یہ ہے کہ جو پاکستان کی میڈیا ہے اس کا تو رونا کبھی بندی نہیں ہوتا ہے اسی طریقے کی باتیں جو ہے آپ نے سنی تھی جب 317 جو ہے کسمیر سے ہٹائی گئی تھی اس کے بعد میں بھی اسی طریقے کی فیڈیا خان محسن باجی کر رہی تھی رو رہی تھی دھمکیا دے رہے تھے موڈی جی کو کیسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے اور جو ہے کسمیر کے اندر بڑا تیچار ہوتا ہے اب آپ کو ایک چیت تو سمن میں آ گئی ہوگی کہ آپ ویڈیو میں دیکھتے ہیں جو پاکستان کی لوگ بولتے ہیں کہ وہاں پر لاک ڈاؤن ہے وہاں پر کوئی جانی سکتا ہے وہاں پر کوئی آجادی نہیں تو یہی لوگ ہیں وہ افاہے فلاتے ہیں اپنے ٹی وی چینل کے اوپر بیٹ کیس طریقے کی باتیں کرتے ہیں جس سے وہاں کے لوگوں کو لگتا ہے کہ کسمیر کے اندر بہت زیادہ جلم ہو رہا ہے کسمیر کے اندر ڈبلیمنٹ ہو رہا اس کو یہ لوگ کبھی نہیں دکھاتے ہیں رونا ہے روتے رہو کسمیر بھارت کا ہے فیجا خان اور کسی کا نہیں ہے اور ہنڈیڈ پسنٹ ہمارا ہے اور رہے گا اوبرال جو سپریم کورڈ نے ڈیسیجن دیا ہے بہت اچھا ڈیسیجن دیا ہے اس سے کسمیر کو لوگوں کو فائدہ ہوگا اور پاکستانیوں کو مرچی ہنڈیڈ پسنٹ لگنے والی ہے آپ کے کہنا ہمیں کمنٹ سکسن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیوار جائی انجائے بھارت